مرید اپنے بابا کی قبر پہ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے اسما کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے کیا ظلم کیا ہے مرید نے اسما کے ساتھ اور کیا ظلم کرنے والا ہے دوستو آج آپ کو نمک ارام ڈرامے کے بیس اپیسوڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ بیس اپیسوڈ میں ایسا کیا ہونے والا ہے جسے دیکھ کر ہم بہت زیادہ حیران رہ جائیں گے دوستو یہ گزارش ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اسما کی باتیں سن کر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مرید اسما کو چھوڑنے والا ہے اسما اسی لیے بہت زیادہ پریشان ہے اسما کہتی ہے مرید کو کہ میں نے پوری خوشش کی ہے یہ رشتہ نبانے کی تو کیا مرید نے اسما کو یہ والی بات کہہ دی کہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں آپ کو چھوڑ رہا ہوں تو اسما اس طرح کی بات کیوں کریے مرید بھی بہت زیادہ پریشان ہے اور اسما کو بھی اس نے پریشان کر دیا ہے تو مرید بھی اسما کو بہت زیادہ محبت کرنے لگائے اسے پسند کرنے لگائے مرید نے بتا دیا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اب تو اسما نے بھی ثبوت دے دیا ہے جو مرید گجرے لے کے آیا تھا وہ اسما نے پہن لیا ہے اور اسے ثبوت مل چکا ہے کہ اسما بھی مرید سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اسے پسند کرتی ہے لیکن مرید نے یہ کیوں سوچ لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہوں اور میں آپ کو چھوڑنے والا ہوں اب مرید بہت زیادہ بدل چکا ہے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں اپنے بھی مارے جاتے ہیں مصطفیٰ مرید کی یہ والی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مرید اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے اب مرید بہت زیادہ پریشان ہے کس وجہ سے مرید پریشان ہے کیا اسما کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا اسما سے محبت کر بیٹا ہے اس وجہ سے تو دوستو آپ مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا کہ یہ کیا وجہ ہے جو مرید اسما کو چھوڑ رہا ہے چھوڑنے والا ہے اپنی بابا کی قبر پہ جا کر اپنے بابا کو کہتا ہے کہ میں نے اسما کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے تو دوستو آپ نے مجھے اس بات کا کمیٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کیا بات ہے تو دوستو دیکھیں جو مصطفیٰ ہے وہ اب امین قریشی کو ختم کرنے والا ہے اس نے سوچ لیا ہے کہ میں اب امین قریشی کو ختم کروں گا تو دوستو جو میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ دوستو ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ